عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹولینٹس نظم مل کر رہو تشریح شیر نمبر ایک شائر مسرور انور اس شیر میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق یعنی پدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ ساری دنیا میں پیار و محبت بانٹے اس لئے انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو جانتے ہوئے ساری دنیا کے لئے پیار کے پہچان بنے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا میں پیار اور محبت کا پرچار کریں اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو پھر ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فخر کرتی ہے شیر نمبر دو کی تشریح شائر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اس وطن کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں آگ اور خون کا دریاء پار کرنا پڑا ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریگ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے عورتوں نے اپنے شہر بہنوں نے اپنے بھائی قربان کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا اور ان تمام قربانیوں کے بدلے میں ہمیں یہ چمن ملا ہے تشریح شیر نمبر تین شائر مسروع نمبر کہتے ہیں کہ اس وطن کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں پھر کہیں جا کر ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا ملا ہے شائر اس شیر میں لوگوں کو نصیت کر رہے ہیں کہ یہ چمن جو ہم نے ہزاروں قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں ان قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے نتیجے میں ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا ملا ہے بلکہ ہمیں شہیدوں کے لہو کو یاد رکھنا چاہیے سٹوڈنٹس آپ نے تشریح کا ہموہ کرنے اور اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنے